بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسمیہرہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمیہرہ عثمان ککنگ چینل آج ہم پشاور کی مشہور مٹھیائی بنائیں گے ایک حجور یہ اتنی مزدار ہے اور بنانے میں بہت یاسان ہے آپ بنائیں گے تو بچے بڑے سبھی بہت شوک سے کھائیں گے اتنی کرسپی ہے یہ اوپر سے اور اندر سے اتنی ہی خستا ہے آواز سنیں گے آپ یہ الحمدللہ اتنی بند کے مزے کی تیار ہوں گے دیکھیں کتنی خستا ہے اندر سے اور یہ پشاور کی بہت ہی مشہور مٹھیائی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں موسم کے حساب سے مونسون کے حساب سے پشاور کی مشہور مٹھیائی خجور مٹھی خجور بنانے کے لیے میں نے لے لیا ایک کپ میدے کا اور میدہ ہم چھان کے ڈال لیں گے اور ساتھ میں شامل کریں گے چھوٹا کپ سوجی کا میں نے سوجی بریک والی استعمال کی ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہم چھان لیں گے سوجو اور میدہ میں نے چھان لیا اور اب میں نے لے لیا ایک کپ چینی کا چینی کو میں نے پیس لیا تھا مکسر جار میں ڈال کے اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس کے تل ایک کپ سفید والے تل لیں گے ایک چمچے میں نے لیا ہے مگس کا ایک چمچے میں نے لیا ہے سونف سونف میں نے موٹی موٹی پیس لیا ہے ایک چمچے میں نے لیا ہے سبز لاچی کا پاڈر اور ایک چھٹکی میں نے لیا ہے میٹھا سوڈا یہ شامل کریں گے اور مکس کر دیں گے ہم سب چیزیں میں نے شامل کر لیا اور اب میں نے لے لیا ہے آدھا کپ دیسی کھئی کا آپ چاہیں تو بناسپتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوکنگ آئل بھی اور اب ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے سارے میدے اور سوجی میں گھی کو میدے اور سوجی میں دیکھیں گھی مکس ہو چکے اور میں نے اچھے سے مکس کیا ہے آپ جتنا چاہی گھی مکس کریں گے آپ کی خجوریں اتنی ہی خستہ اور کریسپی تیار ہوں گی اور اب میں نے لے لیا ایک کپ دودھ کا اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہیں نارمل آٹے کی طرح میدے کو ہم گوند لیں گے میدے کا آٹا میں نے گوند لیا اور دیکھ لیں نہ تو بہت سکت ہے نہ ہی بہت زیادہ نرم ہمیں اتنا ہی سکت آجائیے اور دو سے تین مرد بہت ہم اس کو آٹے کو دباتے ہوئے گوندے جائیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے خجوروں کی ڈو کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ریسٹ دیئے ہوئے اور اب ہم چھوٹے چھوٹے اس میں سے پیس لیں گے اور خجوروں کو ہم یہ والا سائس دیں گے اور ایک فوق لے لیں گے اور فوق کی مدد سے دیزائننگ کر دیں گے اور دوسرا پوشن بھی ہم اسے ہی اٹھائیں گے میں آپ کو دو تین اس کے سٹائل بتا دوں گی جو آپ کو پسند ہو آپ وہی والا سٹائل بنا لیجئے گا اور ایک یہ چھننی لیجئے یہ چھننی تو تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ایک یہ ڈیزائننگ ہو گئی ہے اور ایک یہ ڈیزائننگ ہے اس سائٹ پر رکھیں گے اور اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے الحمدللہ ایک یہ ڈیزائننگ ہے آپ کو جوں سے ڈیزائننگ پسند ہو آپ وہ کر سکتے ہیں ایک ڈیزائننگ یہ ہے اس شیپ کو دیکھ کے آپ فوق کی مدد سے اس پہ نشان ڈالیں اور اس سائٹ سے آپ گھما کے ایون کر لیجئے یہ پرفیکٹ خجور والی شیپ بن جائے گی الحمدللہ ایک اپیرہ بنا لیجئے یہ بھی شیپیں کس کی بنتی ہے منسون شروع ہو چکے تو پشاور میں سب سے زیادہ یہ والی مٹھیائی بکتی ہے ایک اس کے ہم موٹی سی روٹی بنا لیں گے میں نے بیلی اور اب ہم اس کو دیں گے برفی کی شیپ جو سی ایزی شیپ لگتی ہے وہ دے سکتے ہیں خجورے بن کے ساری میں نے دیکھے شیپ اس کی تیار کر لی ہے اور اب ہم انہیں کرتے ہیں فرائے آئل گرم ہو چک ہے تو میں نے ایک خجور آئل میں ڈال کے آئل کو چیک کیا ہے ہمیں اتنا ہی آئل چاہیے اور اب ہم اور خجورے ڈالتے جائیں گے خجورے میں نے آئل میں ڈال دی ہیں تو اب میں دو سے تین منٹ بلکل بھی چمچہ نہیں چلاوں گی خجورے دیکھیں آئل کے اوپر آ چکے ہیں تو اب ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور ان کا گولڈن ہونے تک پکائیں گے خجوروں کا گولڈن کلر آ چک ہے تو اب ہم خجورے نکال لیں گے اور ہم پلیڈ میں خجورے نہیں رکھیں گے چھنی میں رکھتے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں خجورے کرسپی اور خستا رہیں تو آپ ان کو چھنی میں نکال لیں اور آدھے گھنٹے کے لئے چھنی میں ہی رکھیں اور اس طریقے سے ہم اور خجورے تیار کر لیتے ہیں گروہ کی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں میری چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ